اگر ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ انگریزی کی جگہ ہماری وطن کی زبان تمام ملک تمام قوم کی زبان ہو تو اس کے سوا ہمارے سامنے کوئی چارہ نہیں کہ ایک مدت تک ہم صبر اور انتظار کریں اور انگریزی کو قائم رکھتے ہوئے وطنی زبان کی تعلیم بڑھانے کی کوشش کریں اب ایک ملک یہ قوم کی زندگی میں پندرہ برس کی مدت کونسی بڑی مدت ہوئی یہ تو پندرہ دن سے بھی زیادہ نہیں جہاں تک زبان کا تعلق ہے تو عام طور پر یہ بات مانوی گئی ہے کہ قومی زبان وہ زبان ہو سکتی ہے جو اتری ہن کی زبان ہو لیکن اس وقت اتری ہن کی زبان کیلئے تین نام پیدا ہو گئے ہیں اردو، ہندی اور ہندوستانی ہندوستانی اپنے وسید آمن میں اتری ہن کی زبان کے تمام رنگ و روپ لے سکتی ہے اس میں ہنڈی بھی آ سکتی ہے اس میں انبو بھی آ سکتی ہے اور اس کے سوائے نئے پھیلاؤں کی گنجہش بھی رہ جاتی ہے ہندوستانی کسی بھی انصر کو خارج نہیں کرتی بلکہ ہر چیز کو اپنے اندر سمیٹھ لیتی ہے علمی زبانیں اس طرح نہیں بنا کرتی جس طرح بناوٹی اصولوں اور پابندیوں کے ذریعے ایک چیز بنائی جاتی ہے زبانیں بنائی نہیں جاتی زبانیں خود بخود بننے لگتی ہیں زبانیں ڈھالی نہیں جا سکتی بلکہ خود بخود ڈھلنے لگتی ہیں آپ لوگ زبانوں پر بناوٹی اصولوں اور پابندیوں کے کفل لگا سکتی ہیں لیکن لگانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ تعلق و کفل لگیں نہیں بلکہ خود بخود کھل کر نیچے گر پڑیں گے زبان کا قانون آپ سب کی پکڑ سے باہر ہے ہر چیز کے لیے قانون بنایا جا سکتا ہے لیکن زبانوں کی قدرتی چال کے لیے کوئی بھی قانون سازی نہیں کی جا سکتی ہے زبانیں زبانیں خود بخود اپنے لیے راستہ اختیار کر لیتی ہیں اور پھر اسی راستے پر چلتے چلتے اپنی منزلیں مقصود تک پہنچ سکتی ہیں خود گاندی جی کا اور کانگریس پارٹی کا اسی رائے پر عمل رہا اور جب کانسٹیٹوشن کے سرسلے میں یہ بات کانگریس پارٹی کے سامنے آئی تو میں نے قدرتی طور پر اسی رائے پر زور دیا مجھے توقع تھی کہ کم از کم کانگریس کے پرائنے ساتھی اپنی جگہ سے نہیں ہلیں گے گاندی جی کے سدانتوں پر جمع رہیں گے لیکن افسوس میں اپنی یہ بات آپ سب سے چھپا نہیں سکتا کہ مجھے بے حد مایوسی ہوئی یہ دیکھ کر کے جند گنی ہوئے قدموں کے سوا باقی تمام قدم اپنی جگہ سے ہل رہے تھے بلاخر یہ معاملہ ڈرافٹیون کمیٹی کے سپرد کر دیے گیا اور اس کمیٹی سے درخواست کر دی گئی کہ کانسٹیٹوشن کے حصے کا ایک نیا مسودہ تیار کیا جائے اور پھر پیش کیا جائے اور اس کمیٹی میں کچھ نئے ممرانگی بٹھائے گئے ان میں سے ایک میں تھا اس کمیٹی کے پہلے اجلاس میں بھی میں شریک رہا لیکن وہاں میں نے یہ دیکھا کہ اکثریت پہلے سے ہی ایک خاص رائے پر جمع ہوئی تھی اور کسی بھی طرح سے اس بات کیلئے راضی نہیں تھی کہ ہندی کی جگہ ہندوستانی کو اختیار کر لیا جائے یا پھر ہندی کی تشریح کر کے اس کے مقوم ایک نیا پھلاو پیدا کیا جائے اس صورتحال میں میں نے محسوس کیا کہ میرا وہاں رہنا تقریبا بکا ہے اس لئے میں نے اپنا استیفاہ دے دیا اور اس کمیٹی سے الگ ہوا مجھے یہ دیکھ کر سخت مایوسی ہوئی کہ اس طرف سے لے کر اس طرف یعنی کہ ہر طرف تنخیالی چھائی ہوئی ہے تنخیالی کا مطلب سمجھا نیرو مینڈڈنس یعنی کہ دماغ کا چھوٹا اور سمتا ہوا ہونا اور ہر طرف سے پھیلاو اور انچائی سے انکار کر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایسا تنگ دماغ لے کر ہم دنیا کی بڑی قوم ہرگز نہیں بن پائیں گے ہندوستانی کے خلاف جو بھی کچھ کہا گیا اس میں سے اس بات پر سب سے زیادہ زوڑ دیا جاتا ہے کہ اگر ہندی کی جگہ ہندوستانی کو اختیار کر لیا گیا تو اس میں اس میں عبو کے لیے گنجائش پیدا ہو جائے گی میں جاننا چاہتا ہوں کہ اگر اس طرح کی گنجائش پیدا ہوئی تو کونسی قیامت ٹوپڑے گی کونسی قیامت ٹوپڑے گی میرے دوست مجھ سے نراز نہ ہوں گے اگر میں یہ بھی کہوں کہ اس تنگ خیالی کا دوسرا منظر میں نے آداد یعنی کہ نومرلز کی بحث میں بھی دکھا تھا دراصل زبان کا یہ مسئلہ جس طرح سے حل ہونا چاہیے تھا اس طرح سے حل نہیں ہوا میں نے کوشش کی میرے چند دوستوں نے کوشش کی لیکن پھر ہم نے یہ محسوس کیا کہ موجودہ آب و ہوا میں اس سے زیادہ لچک پیدا نہیں ہو سکتی ہے جس قدر مستر ینگار کی ترمین میں پیدا ہو گئی ہے لائے اس بط کو التجا کر کے کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے